السلام علیکم ناظرین اٹھارہ محرم الحرامے اٹھائیس اگست ہے ادھر مغربی اتر پردیش کے مشہور شہر دیوبند سے بڑی افسوسناک اور غم دینے والی خبری آ رہی ہے کہ دیوبند میں واقع دار العلوم زکریہ کے انیس سالہ طالب علم محمد انس کا سڑک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے اِنَّا عَلِ اللَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجَهُونَ ادارہ کے ہی خزانچی قاری محمد سلمان اور وہیں سے قاری محمد منظور نے سوشل انڈیا نیوز کو بتایا کہ یہ انیس سالہ طالب علم دیوبند کے پاس اگاؤں زہیر پر کے رہنے والے تھے اور یہاں دوڑے حدیث شریف کی تعلیم حاصل کر رہے تھے ادارہ کے محتمیم حضرت مولا شریف خان صاحب نے گہرے رنجولم کا اظہار کیا ہے قاری سلمان اور قاری منظور بتا رہے ہیں کہ یہ طالب علم بذریہ سائیکل سڑک پر جا رہا تھا پیچھے سے موٹر سائیکل والا نے ٹکر ماری اور آگے جو ایٹ بری بھوگی جا رہی تھی یہ اس کے نیچے جا پڑا اور بھوگی کا پہیاں اس کے سر کو کچل کر آگے بڑھ گیا موقع سے موٹر سائیکل والا بھوگی والا سب بھاگ گئے ہیں کسی کا معلوم نہیں ہو سکا ہے کوئی گریفتاری نہیں ہوئی ہے تعلیم علم کے گھر والے جو پاسی کے زہیر پر کے رہنے والے ہیں بغیر کسی طبی اور سرکاری کارروائی کے اس کی مجید کو گھر لے گئی ہیں ادارہ کے مہتیم مولا شریف خان دامت برکات اوم نے اہل خانہ کے لئے پسماندگان کے لئے سبر جمیل کے دعا اور مرہوم کے لئے بلندیہ درجات کی دعا کی ہے یہ اطلاع صبح صویرہ مولا عمر قاشمی اور مولا دعوت نے بھی دی تھی